اسلام علیک و رحمت اللہ ونس اگین ویلکم مائی جیسے سیڈنٹس جیسے کہ آپ کو معلوم یہ ہے ہم بیار جی کا جو ٹاپک چپٹر ہے وائی ٹو وی فال ایل پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے ابھی تک جو دو چار لیکچرز ویڈیو کلپس آپ کے پاس آئے ہیں حیلت کے بارے میں پڑھا اور ڈیجیز کے بارے میں پڑھا لاسٹ ٹاپک جو تھا ٹاپک جو 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 ٹاپک ج نن انٹکشاسیس میں نے چوز کیا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا انفکشیس ڈیزیس وہ ڈیزیس ہوتے ہیں جن میں سے جن کا امیجییٹ کیجورزама جو کل سہ ہوتے ہیں مایکروب سے ہوتے ہیں امیجیٹ ایجنٹ جو ہے جن سے ڈیزیس ہوتے ہیں that are microbes ان کو بولتے ہیں infectious diseases پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا infectious diseases are communicable diseases communicable مطلب that is they are transferred from they are transformed infected person to a healthy person وہ فیل جاتے ہیں اور جو topic means of separate infectious diseases یہی جو communicable diseases ہے یا infectious disease ہے یا وہ جیز جن سے جن مائکروب سے ہوتے ہیں یہ کئی سے پہل جاتے ہیں how they are transmitted from an infected person to a healthy person جیسے آج کل جو چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین اس کو ہم بہت ہی سے پورا ملک جو ہے لگ ڈاؤن میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ infectious disease ہے یہ disease بھی ہے یہ وائرل disease ہے یہ وائرل disease ہے ہاں یہاں infection disease کی بات آئی تو تھوڑا انٹروشن میں بتا رہا ہوں یہ کوویڈ نائنٹین کا جس کو ہم جنرلی ہم بولتے ہیں کوویڈ نائنٹین پہلے سنیے یہ کوویڈ نائنٹین ایکٹیویڈی ایک ڈیزیز ہے جو وائرس سے ہوتی ہے یہ وائرس ایکٹیویڈی فیملی ہے it is the family جس کو فیملی وائرس کی ایک فیملی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کرونا کرونا فیملی ہے ان کی کرونا فیملی کی وائرس کی فیملی فیملی کس کو بولتے ہیں جیسے آپ نے اس کے بعد آپ کو ایک کوئی نائنٹین ٹیکزانوی ہیرارچی جس کو ہم بولتے ہیں وہ دیوی ہاو دیس کنگڑم فائلم کلاس آرڈر ڈر ٹھیک ہے اسے کنگڑم فائلم کلاس آرڈر فیملی جینس سپیشنیز تو یہاں یہ بات آ رہی ہے فیملی کیا ہے فیملی نہیں ہے گھر میں جتنے بھی ہم رہتے ہیں بغیرہ تو اس کو فیملی لیتے سائنس کی الگریٹر میں فیملی جیسے اگر ہم بیولجی ہیرارجی دیکھتے ہیں that is the descending order of the classification of the living organisms جیسے سپیشیز it is the group of individuals which can intervene ٹھیک ہے جب سپیشیز مل جاتے ہیں تو جینس بن جاتا ہے ٹھیک ہے the group of genus that's called as family and group of family that's called as order group of order that's called as class group of class that's called as phylum group of phylum that's called as kingdom یہ ایک جنرل classification ہے آگے دیکھیں گے ڈائیورسٹی میں ہم تو یہاں بات آ رہی ہے یہ کوویڈ نائنٹین جو ڈیزیز ہے یہ انفیکشن ڈیزیز ہے آپ کے اس اس میں نہیں لیکن پھر بھی انفیکشن ڈیزیز ہے تو کوویڈ نائنٹین بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ڈیزیز وائرس سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کرونا جو کرونا فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کرونا وائرس ہے نام ہے وائرس کا ٹھیک ہے تو یہ ڈیزیز کرتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کرونا وائرل ڈیزیز نام کا کرونا وائرل ڈیزیز یعنی کی کرونا فیملی وائرس سے جو ڈیزیز ہوتی ہے that ڈیزیز is called as coronal viral ڈیزیز coronal viral ڈیزیز ٹھیک ہے تو شارٹ میں ہم اس کو بولتے ہیں کوویڈ نائنٹین نائنٹین کیوں بولتے ہیں کیونکہ ڈیسمبر 2019 کے اندر چائنہ کے اندر یہ ریپورٹ ہوگئے یہ ڈیزیز تو کوویڈ نائنٹین کرونل وائرل ڈیزیز فل فار کرونل وائرل ڈیزیز کرونل وائرل ڈیز نائنٹین کیونکہ ڈیسمبر میں یہ لکیٹ فی ایمید ہے کہ اس کا یہ ویکسین نہیں بنا آگے ہم دیں گے ویکسین یہ بھی ایک انفیکسس ڈیزیز ہے یہ بھی ایک انفیکسس ڈیزیز ہے اس کے کچھ جیسے ڈیبلو ایش نے کہا ورنڈ حیلت آرگنیزیشن نے کہا کہ اس کے کوئی سمٹمز ہے جیسے انسان کے اندر فیور چڑھتا ہے ٹھیک ہے کف ہوتی ہے کامن کولڈ اور کسی کو زیادہ اس ایمٹمز کسی کو مائل ہوتا ہے کوئی اس ایمٹم بھی رہتا ہے اور اس کا انکیویشن پیرٹ جو ہے انوائلس کا دائیس پھوٹین ڈیز تبھی تو پرکیشنز دی جا رہی ہے کام از کم یہ یہاں بات کر رہی ہے نا مینز آف سیبرڈ آف انفیکسس ڈیزیز تو میں نے یہاں ایکزامپل لی ہے کوویڈ نائنٹین کی ہی اور بھی ہم دیکھیں گے اس کا یہ دیکھتا ہے یہ ڈیزیز جو ہے یہ فیلتی ہے بھائی فیزیکل کنٹیکٹ سے بھائی فیزیکل کنٹیکٹ فیزیکل کنٹیکٹ سے یہ ڈیزیز فیلتی ہے that means means of سیپرڈ آف نائنٹین کا جو ہے that is physical کنٹیکٹ جو ہی ہم فیزیکل کنٹیکٹ کسی کے ساتھ ہینڈ شیک کرتے ہیں کسی کے ساتھ ہگ کرتے ہیں کسی کے ساتھ گلے ملتے ہیں تو یہ ڈیزیز فیل جاتی ہے یہ وائرس ٹرانسمیٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی کہا جاتا ہے اس کے لیے جو پرکاشن ہے اب ابھی ویکسین نہیں بنا ابھی کوئی ویکسین کوئی انٹی بینٹیکس پر کام نہیں کرتا ابھی تک تو کہتے ہیں کہ دیسٹنس مینٹین کرو کم از کم سکس فیٹ ٹھیک ہے سکس فیٹ دیسٹنس مینٹین کرو یا ایم بول that is the ٹو میٹرز ٹو میٹرز کم از کم دیسٹنس رکھو کیونکہ فیزیکل کنٹیکٹ کیونکہ جب اگر وہ یہ کوویڈ نائنٹین جو اس کا پازٹ ہو یعنی کہ جس کے اندر یہ ڈیزیز ہو جس کے اندر یہ وائرس ہو کورنل وائرس ٹھیک ہے اگر وہ کبھی اس نے سنیزنگ کی ہے یا اس نے کفنگ کی ہے جو فیزیکلی اس کے ساتھ نظرک ہوگا اگر اس نے بھی وہی آئر انہیل کیا وہی ڈراب لیٹ انہیل کیا تو اس میں بھی وہ ڈیزیز آ سکتی ہے تو یہ یہ فیلتی ہے بائی فیزیکل کنٹیکٹ یا آئر سے بھی یہ دیکھا گیا ہے آئر سے بھی فیلتی ہے جس وائر جنرل ہے باوڈ کوویڈ نائنٹین تو اس کے لئے پرکاشنز بار بار ہاتھ دو ٹھیک ہے سینٹائزرز کو استعمال کر و ڈیسٹینز کو مینٹین کر ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کو یہ بھی ایک ڈیزیز ہے کوویڈ نائنٹین جو آج کل چل رہی ہے یہ بھی انفیکشنز ڈیزیز ہے یہ بھی وہ ڈیزیز ہے یہ بھی کیومی کریمل ڈیزیز ہے یہ بھی انفیکشنز کیوں بہتے ہیں اس کو کیونکہ اس کا امیڈیٹ کاؤڑ وائرس کسے ہوتی ہے وائرس سے ڈیزیز ہوتی ہے اب اور بھی کچھ means of سپرن ہے جیسے air born ڈیزیز ہے air born ڈیزیز air born ڈیزیز ٹھیک ہے کامن کولڈ یا کف آپ نے اس نام کف ہے کامن کولڈ ہے یہ کونسے ڈیزیز ہے یہ air born ڈیزیز ہے یا نمونیا ہے یا نمونیا ہے یا ٹی بی ڈیبرو کلوس یہ ڈیزیز ایر سے فیلتے ہیں that is means of separate of this کامن کولڈ کف نمونیا ڈیبا ڈیز ڈیبرو کلوس ایر ایر سے پہلتے ہیں کیسے ایر سے پہلتے ہیں کوئی بھی جو جس کو کامن کولڈ ہو کف ہو نمونیا ہو ٹی بی ہو یہاں بھی کورڈ نانٹین کی میں بات کر رہا تھا اگر اس نے سنیزنگ کی یا کفنگ کی وہ کیا کرتا ہے وہ یہ اس کے ڈراب ڈیٹس نکلتے ہیں ایر کے اندر اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس نے وہی ایر انہیل کیا تو اس کو ڈیزیز ہو سکتی ہے یہ ڈیزیز سپرنڈ ہو گئی کسے ایر سے ٹھیک ہے اسی طرح یہ انفیکسز ڈیزیزز واتر سے بھی پھیلتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں واتر بارن ڈیزیزز جن کو بولتے ہیں واتر بارن ڈیزیز جس ایک کامن ڈیزیز ہے جو بیکٹیریہ سے ہوتی ہے بیکٹیریہ سے ہوتی ہے جو ڈیزیز جس کو ہم کولرا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیزیز جو ہے یہ بھی پولیٹر واتر جو پی لیتا ہے اس کو یہ ڈیزیز ہوتی ہے کولرا اب اگر اس پیشنٹ کولرا والے پیشنٹ نے اگر اس کا پشاب یا سٹھول واتر باڈیز کے اندر گیا ٹھیک ہے کوئی بھی فیرو آدمی ہیلتھ آدمی اگر انہیں وہ پولیٹر واتر لیا ان کو بھی وہ کال رہا ہو سکتا ہے اور یہ کیسے فیرتی ہے یہ والے ڈیزیز یہ اس کا میلز آف سیپرٹ کیا ہے it is واتر it is واتر اس طرح کچھ ڈیزیز ہیں جو ہم بولتے ہیں ایسٹی ڈیزیز یا سیکچوال ٹرامس میکر ڈیزیز یہ ڈیزیز جو ہیں ہیں these are these are separate from an infected person to a healthy person by means of a sexual contact جیسے ہمارے پاس AIDS ہے ایڈز ایک ایمی 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 دیفنسی سیڈرون یہ جو ہے یہ فیزیکل کنٹیکٹ سے یہ سیکچوال کنٹیکٹ سے ڈیزیز پیلتے ہیں اور یہ آردنیر فیزیکل کنٹیکٹ ہے اس کا جو سپریٹ کرتا ہے مسکیٹو جن کو ہم سیمپول بولتے ہیں ویکٹرز وہ کیری کرتے ہیں فر ایک جامپل کسی آدمی کو ملی دیا ہوا ہے اب مسکیٹو آتا ہے اس کو بائٹ کرتا ہے جب وہ کسی کو کسی اور ہیلی پرسن کو بائٹ کرے گا تو یہ یہ وائرس یہ وہاں بھی پہنچتا ہے جن جو آرگنزم کو چلا بولتے ہیں ویکٹرز جو ہے وہ مسکیٹو ویکٹرز کبھی آئر ہے کبھی واتر کبھی سیکچول کنٹیٹ کبھی موسیقی موسیقی ڈی دیکھ とی پوچھے pupil میں nucleیک sophور اگرتک کا زیادہ ہے